جمہوریت کے ساتھ بندے ہوئے لوگ الیکشن میں حصہ لینے والے آئین کے ساتھ بندے ہوئے لوگ ایسے لوگوں کا قتل ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹانا سمجھ نہیں آتا بہت سارے ایسے قتل ہوتے ہیں ہندوستان پر ڈال دیا جاتا ہے کسی اور بیرونی قوت پر ڈال دیا جاتا ہے بہت سارے ایسے مجرم ہوتے ہیں جو پولیس بتاتی ہے کہ اس حلیے کے ساتھ اتنے خودکوش اتنے قاتل شہر میں داخل ہو گئے قد بھی بتاتے ہیں لباس بھی بتاتے ہیں داڑی بھی اور سارا حلیہ بتا کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری رسائی نہیں ہوا گرفتاری سے کون رکتا ہے ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا جو خون ہے وہ رائے گان نہیں جائے گا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لیکن حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے وفاقی حکومت وہ قتل پیدا کرے یا وہ خود قاتل ہیں اگر وہ خود قاتل ہیں تو پھر اعتراف جرم کرے کہ مولانا عبدالحمی صاحب کا قصور کیا تھا جرم کیا تھا جس کو تم نے قتل کروایا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حکومت مخلص ہو انتظامیہ مخلص ہو اور قاتل اس طرح آسانی سے قتل کر کے اور اس بازار سے چلا جائے اور پانچ دن میں اب تک کوئی اطاف پتہ نہیں ہے تو میں مطالبہ کس سے کروں بقول ان کے اگر وہ خود قاتل ہیں تو ان سے ہم کیا مطالبہ کروں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قتل میں ظلہ انتظامیہ صوبہ انتظامیہ اور وفاقی حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو کل پر سو تک قاتل گرفتار ہونی چاہیے نہیں تو پھر اس کا ردعمل سخت ہو سکتا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اب سامنے آئے بتائیں کہ یہ قتل انہوں نے کس لیے کروائے فرقواریت بڑھانے کے لیے افراد افری پیدا کرنے کے لیے اور یہ ایک قتل نہیں ہے سینکڑوں قتل جید علماء صلحاء جو صرف علمی کام کرتے تھے ان کو شہید کیا گیا ہے اور ایک ایسی ریاست میں جو اسلام کے نام پہ بنا اور موجودہ حکومت تو ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے شرم نہیں آتی ان کو ریاست مدینہ کی بات کر کے ریاست مدینہ کا مزاق پڑا رہے تو میں خاندان سے جمعیت مرکزی جمعیت اعلی حدیث سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے میں قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مدانوہ کرتا ہوں بہت بہت شکریہ سینٹر المستاق صاحب میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ماشاءاللہ بڑا بہتور موقف اپنایا اور عوال اٹھائی سینٹر میں پروفیسر ساجد میر صاحب نے بھی اٹھائی انہوں نے تفصیل کے ساتھ میں سینٹر المستاق صاحب پا اور آپ سب کشمریہ ادا کرتا ہوں سینٹر المستاق صاحب سینٹر المستاق صاحب ہم اس طرح واقعی طرح ایک پیٹ فارم پر کھڑے ہو جائے ہیں شیخ عبد الحمید رحمتی کا رحم اللہ کا یہ سپاکانہ اور بہمانہ سریعام قتل یہ عظیم صالحہ ہے اور اس پر سٹیٹ کو پھر فور ایشن لینا چاہیے شیخ اور جماعت کی حضرت حدیث اور شیخ عبد الحمید رحمتی کے لابر سے یہ اظہار تذیر بھی کرتا ہوں اور مکمل اظہاری جرحی کا بھی انعام کرتا ہوں انشاءاللہ جس پر فارم پر یہ ہمیں بلائیں گے تو ہمارے بلائیں گے آئیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اس کے شانہ بشانے کڑے ہوگی تمام جو ہمارے لوگ سے تشریف لائے ہیں میں ہم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جیسا کہ شاہ وعیش مرانی صاحب